بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستانی ویلج فوڈ دیکھنے والے سبھی معذر دوستوں کو حافظ نبیت کی طرف سے السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی دوست خیر و آفیت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے مایو نیز مایو نیز بہت ہی جلدی بن جاتی ہے آپ بھی اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور بنائیں مایو نیز بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مایو نیز بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے دو سو گرام آئل دو عدد انڈے دو چمچ سرکا ایک چمچ چینی لے کر اسے پیس لیا ہے آدھا چمچ نمک تو آئیے مایو نیز بنانا شروع کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں مایو نیز بنانے کے لیے ہم نے جوسر مشین لی ہے اور جاگ کو اچھی طرح دھو کر اسے سکا لیا ہے اس وقت جاگ بلکل خوشک ہے سب سے پہلے ہم اس کے اندر انداز شامل کر دیں گے بسم اللہ انڈے ہم نے دو عدد لیے ہیں انڈے ڈال کر تھوڑا سا چلا لیں گے اسے بسم اللہ انڈوں کو ہم نے مشین کے اندر ڈال کر تھوڑی دیر مشین چلا لیے ہیں اب ہم ایک چمچ پیسی ہو چینی ڈال دیں گے بسم اللہ دو چمچ سفید سرکا بسم اللہ آدھا چمچ نمک اور تھوڑا سا آئل ڈال کر اسے پھر چلا دیں گے آئل آپ نے کٹھا نہیں ڈالنا آئل تھوڑا تھوڑا ڈال کر اسے چلاتے رہنا ہے بسم اللہ اوپر بھلا چھوٹے ڈکنے کو کھول لیں گے پھر تھوڑا سا آئل ڈال دیں گے بسم اللہ پھر ایک چمچ ڈال لیں گے پھر چلا لیں گے موسیقی موسیقی اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مایونیز ہمارا کیسا بن کر تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کریمی سا یمی سا مایونیز ہمارا بن کر تیار ہو رہا ہے یہ دیکھیں ابھی بانا نہیں ہے لیکن ہم آپ کو درمیان میں دکھا رہے ہیں یہ کیسا بن رہا ہے آئل کو اپنے ایک ساتھ نہیں ڈالنا آہستہ آہستہ ڈالتے رہنا ہے اور مشین کو لگاتا چلاتے رہنا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا سوفٹ کتنا یمی سا ہمارا مایونیز بن کر تیار ہو رہا ہے ایک دفعہ چمچ کے ساتھ اچھی طرح ہلا کر دوبارہ پھر چلا لیں گے مایونیز ہمارا بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے ایک پلیٹ کے اندر ڈیش اٹھ کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتی ہیں یہ کیسا کریمی سا یمی سا ہمارا مایونیز بن کر تیار ہوا ہے بسم اللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ جیسے کریم ہوتی ہے اسے بنانا کوئی مشکل نہیں ہے آپ بھی اس ریسپی کو اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے بنانے کے بعد آپ اسے فریج میں رکھ سکتے ہیں آپ اسے برگر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں شوار میں بھی اسے ڈالا جا سکتا ہے ہمارے یہ آج کی وڈیو آپ کو اچھی لگے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اپنے دوستوں اور فیملی میمبر کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور جن دوستوں نے ہمارے چینل پاکستانی ویلج فوڈ کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کے بٹن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ نئی نئے ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ نجیبان